دو تین تین اگوڑھیوں کو نقصان ہو چکا ہے اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت آپ کا دوست خوست صلاح الدین دوستو آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت خوبصورت پھول کھل چکے ہیں اور سردی کا موسم بھی زوروں پہ ہے گھو میں آ چکا ہوں آج میں نے ویڈیو شوٹ کرنی ہے ایک کوکنگ کے چینل کے اوپر میں نے ڈالنی ہے اس کے لیے میں نے کافی ساری تیاری کی ہے گجریلا کے حلوہ تیار کرنا ہے میں نے اس کے لیے ابھی میں جا رہا ہوں کس کی طرف ہمارا جہاں سکس ہے ندی نالا جی سے کہتے ہیں دوسری زبان میں وہاں پر میں جاؤں گا اور وہاں پر میں نے کچھ شوٹس وغیرہ لینے تو باقی تیاری ہیں ادھر میں نے کیوئی ہیں ساری مطلب چیزیں گھٹھی کر لیے ابھی نکلوں گا آپ لوگوں کو بھی جتنے بھی مناظر ہیں وہ میں دکھاؤں گا بھائی ہی آج ڈرائیونگ سیکھ رہے ہیں کیا بھائی میں نے گاڑی کر رہا ہوں یہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اور سامان ہو بھی مدین میں لے ہیں یہ چھوٹا موٹا ادھر کھڑی کر دو ادھر 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 یہ دیکھیں جی پانی کے اپشار بابا جا رہے ہیں بارش ہوئی ہے پیشلے دنوں میں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ گاڑی میں نے ساری سیڈنگ کر رہی ہے ابھی میں کھوڑ رہا ہوں گاجرے یہ توکرہ رکھاؤں ہے یہ گاجر کا غاب نائیں گے گاجر علوہ جو سردیوں کی صورت ہے اور سردیوں میں ساتھ سے رکھائی جانے والا یہ جو ہے گاجر علوہ ہے مزہ بھی کرتا ہے اور یہ ہم دیسی طریقے سے بنائیں گے ساب سے جو نیشنل پوائنٹ ہے شروع کا وہ یہ ہے کہ گاجرے کو ساب سے دوائیں گے پہلے یہ ادھر پتہ ہے کتنا پانی ہے اتنا اتنا پانی ہے اتنا اتنا پانی ہے کمت اتنا میں تیار ہو چکا ہوں یہاں لوڑی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا حق اللہ حق اللہ دوستو شوٹ مکمل ہو چکا ہے شوٹ میں نے مکمل کا لیا چھوٹا سا لینا تھا وہ لے چکا ہوں اور یہ آپ شاہر بہت تھنڈا پانی ہے یقین مانے سارا میں میری ٹانگیں کام پری ہیں یہ دیکھیں سارے کپڑے بھی گیلے ہو گئے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اور ایک انگوٹھی کا نقصان بھی ہو گیا ہے بلکہ دو تین تین انگوٹھیوں کو نقصان ہو چکا ہے جو کہ پانی میں بیگ ہی آپ مل نہیں سکتی وہ گئی لیکن کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پیار محبت رہی ساب کچھ مکارنوں گا مینیج چنشن نہیں ہے دوستو ساب کچھ اس کو ملیٹ کر لیا ہے اور بس بھی سیٹ اپ کرنے لگیں کلوزنگ کرنے لگیں یہ گاجرے میں میں نے ادھر رکھ دی یہ بھی ادھر رکھ لیا ہے اور ابھی اسے کلوز کرنے لگا ہوں سٹر کو ٹرائپوٹ سٹینڈ کو پھر چلتے ہیں گار کی طرح ابھی چھت کے اوپر چڑھنے لگا ہوں ٹائم لیپس لگانے لگا ہوں یہ ٹرائپوٹ سٹینڈ لگایا ہے موبائل لگا کے ٹائم لیپس لگا ہوں گا وہ جو سورج آپ کو نظر آ رہا ہے وہ غروب اور تلو تو نہیں ہوتے ہوئے غروب ہوتے ہوئے میں دکھاؤں گا اس کے لئے میں نے ٹائم لیپس لگانی ہے ابھی تو ادھر چھت کے اوپر میں چھت کرنوں گا کوئی لوکیشن سیلیکٹ کرلوں گا کے اوپر ٹائم لیپس فٹ کر لیا ہے اب پتہ نہیں یہ سورج کیسا آئے گا کیسا نہیں اب کچھ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اس جگہ فٹ کیا یا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا تو یہاں سے یہ کیمرہ دیکھ رہا ہے ادھر سے شاید آپ کو تھوڑی سے سکرین نظر آئے یا نہ آئے نظر تو نہیں آتی بہرحال میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا جب غروب ہوگا تقریبا چار پانچ گھنٹے کے بعد میں اسے اتاروں گا اور پھر اندازہ ہوگا کہ اس کی کیا صورت حال ہے اوہ سامنے گائے باندیویاں آئے یہ دیکھیں ترکرنو بھی سوپ چکے پیشلی ویڈیوز میں میں نے آپ لوگوں کو دکھا تھا یہ قریب سے میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر یہ میں جا سکتا تھا یہ نظر آ رہا ہے یہ اٹھتے ہیں شاید گریں گر نہیں رہیں یہ رہی ہے کافی ساری گاؤں کے اندر بہت ساری لکڑی ہیں جی شہر میں لوگ آج کا لکڑیوں کو ترس رہے ہیں گیس آتی نہیں ہے اور وہ لوگ جو غریب ہیں وہ گیس خرید کی استعمال نہیں کر سکتے لکڑیوں کو ترستے ہیں اب بو جونس ہے گاڑی کو پنانے لگے ہیں اس کے کپڑے اگراد کو پڑتا ہے کورا پر سیت آتا جا یہ شاہر میں ہے دیکھیں پورا ان کا جھنڈ ہے سمجھے چاہے آگی ہے یہ بھی چاہے پینے لگے ہیں تکاوت بہت زیادہ ہوگی ہے یہ دیکھیں نا یہ بھی بہت زیادہ تھا گاؤں آکے سفر کیا ہے بہت زیادہ اس وجہ سے تکاوت بہت زیادہ ہوگی ہے نہیں اتنی تو نہیں بس اپسیٹ ہوگیا تھوڑی سی اپسیٹ ہوگیا یہ دو کڑائی ہیں یہ چھوٹی ہے اس میں بھی نہیں ہو سکتا اور اس میں بھی نہیں پاک سکتا اس لئے یہ بڑا کڑا ہے تو ہم نے سیٹلمنٹ اس کی کرنی ہے رات ہو چکی ہے اور کافی اندیر ہے ابھی کیونکہ رات کو اوز پڑتی ہے بہت شدید قسم کی اور اس کے علاوہ لکڑیوں وہاں پر پڑی رہی ہیں وہ کار دی گئی ہیں وہ لکڑیوں میں نے اٹھا کے اندر رکھنی ہیں کڑا تھا وہ رسٹٹ تھا اسے صاف سترکار کے چمکا دی ہے میں جیسے اسلامباد سے آیا ہوں تقریباً اسی کلومیٹر کا سفر ہے ہمارا اسلام آباد سے گھاؤں کا تو وہ بھی سفر کی ہے اس کے علاوہ بہت سارے کام انجام دی ہیں جو میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی جلکیوں میں دکھائے ہیں یہ لکڑی ہیں یہ بادام نکالیں ان کے یہ چھوٹی ہیں یہ بادام نکال کے پڑائی میں رکھتے ہیں پانی ڈال کے انہیں بھگوہ دینا ہے دوستو آج دوسرا دن ہے صبح کا تو چولے کے لیے میں مٹی لے کے جا رہا ہوں یہ پرانا تندور تھا جو کہ اب ختم ہو چکا ہے پہلے یہاں پر لگایا مطلب روٹیوں وغیرہ یہاں پر لگاتے ہوتے تھے یہ چولہ وغیرہ اپنا نے مٹی رکھی ہوئی ہے اور میں تھوڑا سا آئیڈیا لگا رہا ہوں کہ اس کے کڑا کے مطابق میں چولہ بنا ہوں اسے تیار کروں دوستو چاہ سے چولہ میں نے تیار کر لیا اور ابھی میں تیار کرنے لگا ہوں یہ کڑا یہ نظر آگیا ہے اس کے اوپر میں نے لگانی ہے مٹی اب کڑا کے اوپر مٹی لگا گیا پھر اگلا کام کرنا ہے دوستو یہ چیزیں میں نے مکمل کر لیا یہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے لکھی میں نے رکھ دی اور سارا سمان بھی میں نے رکھ دی ہے اور یہ کھڑا وغیرہ یہ سارا تیار کر لیا چولہ بھی میں نے تیار کر لیا اور یہ ابھی جونسہ ہے میں نے ایک شوٹ لینا ہے اس کے لیے یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ میں نے گاجرے وغیرہ یہاں پر اوکے پوزیشن میں رکھ دی ہیں تو ابھی شوٹ لیتے ہیں اور یہ فوڈ چینل پر میرے جائیں ضرور فقیر فوڈ سیکرٹ کے نام سے ہے وہاں پر آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو مکمل ویڈیو دیکھنے کو ملے گی جو جو میں نے وہاں پر جس کے لیے میں نے اتنا تردد کیا ہے اچھا تو ویورز ابھی میں نے قدو کاش کمپلیٹ کر لیا ہے تو یہاں پر ایک پاکٹ میں آپشن ہے مسواق رکھنے کے لیے تو وہ سامنے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوگے وہ پودے لگے میں ہماری زبان میں پلاک آ جاتا ہے تو میں نے یہ جو سایک کلھاڑا لے لی ہے اس کے ساتھ میں مسواق کٹوں گا اور مسواق بنا آ کے یہاں پر پاکٹ میں لگانی ہے پیاری لگتی ہے کتنی پیاری لگ رہی ہیں ساری کے ساری پھول اسے کیا کہتے ہیں سرسو کا ساگ سرسو کا ساگ ابھی گندلے پک چکی ہیں یہ کدھر سے کٹیں گی پھر دے مجھے نظر نہیں آ رہی سہی ان کے تھوڑا سا میں اوپر کر دیتا ہوں یہ کیونکہ نیچرل آئی سے جو نظر آتا ہے وہ آٹیفیشل لنس سے نہیں نظر آتا چلو جی یہ ہے یہ میں ایک پاکٹی ہے آگے نہیں جاتا کیونکہ کنٹے کنٹے اٹھک جائیں گی یہ 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 دیکھیں اس میں سے میں نے مسواق بنانی ہے یہ کنٹے بہت زد ہیں اس کے ساتھ یہ آپ نظر آ رہی ہوگی ہے اس میں سے جو سیدھی والی ہے اس کی میں نے مسواق بنا لیا ہے لڑا خراب نہ ہو ہلکا سا مالوں گا میں آپ سب لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو سکے کہ ایک نیا انداز اچھا ہے کہ نہیں الحمدللہ ساری تیاری میں نے کر لیا یہ دیکھیں انگریڈینس جتنے بھی ہیں میں نے ترطیب دے دی ہیں یہ بھی اب میں ویڈیو کے لیے شوٹ کروں گا اور یہ لکنیاں بغیرہ جو انسی ہے کچھ میں نے یہ بھی ترطیب دے دی ہیں اور یہ دیکھیں قدو کے اوپر میں نے اگربتیاں لگائیں یہ بھی نظر آ رہی ہوگی ابھی چولا بھی جلانا ہے آگ بھی جلاؤں گا اور یہ شوٹ بغیرہ بھی کروں گا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ اس کے ساتھ تھوڑا سا کلیر نظر ہے یہ یہاں پر یہ صحیح کلیر نظر آ رہا ہے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اور انجائے کر رہے ہوں گے اور دوستو جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹسکیشن بروقت ملتے رہیں ٹھیک ہے دراصل مجھے میرا فرسٹ ہے میں آگ جلا رہا ہوں مجھے آئیڈیا نہیں ہے امی سے میں ساتھ ساتھ پتا کر رہا ہوں دوستو یہ میں نے گاجرے ڈال دی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے دوہاں بہت زیادہ آ رہا تھا اس لیے میں نے گلاسز پہن لی یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا گرین گلاسز یہ بھی میں نے پہن لیا ہے دوستو یہ علوہ تیار اچھکا ہے فائنل لک ہے اس کی گاجر کی علوے کی تو بس ابھی میں فائنل کر کے اندر لے آیا ہوں اور باقی جو معاملات میں نے کرنے ہو آپ لوگوں کو انشاءاللہ میں ممکن وعدہ دکھاؤں گا ابھی میں نے کھانا کھانا ہے کیونکہ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا صبح میں اسی چیز کے اوپر لگا ہوں کافی ٹائم گزر گیا ہے کھانا تیار ہو رہا ہے کھانا کھاؤں گا پھر اس کے بعد اس کا میں کچھ بندبست کرتا ہوں ذائقہ اس کا بہت مزیدار ہے ٹیسٹی ہے تو آپ میرے چینل پہ جا کے چیک کریں ریسیپی بہت اچھی بنی ہے بہت سابر دست قسم کی آؤٹ کلاس بنی ہے موسیقی